یا شہر البرکات یا رمضان پچھلے دروس میں ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے اور ایک درس میں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہے ان کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں اور یہ چار ایک مو دھونا دوسرا دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا تو کوہنیاں جو ہیں یا آپ کی الپوز جو ہیں یہ وضو میں داخل ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اس زمن میں لاپرواہی کرتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے ہیں کوہنیوں تک لیکن کوہنی کا کچھ حصہ جو سخت جلد آتی ہے نا بلکل الپو پر وہ کہیں کہیں سے خوشک رہ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وضو ہوگا ہی نہیں اچھا تیسرا فرض جو ہے وہ کم سے کم جو ہے نا ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے سو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ بھی وضو کے فرائز میں شامل ہے اسی طرح دونوں پاؤں تخنوں سمیت دھونا تو تخنیں بھی دھونے ہوں گے جس طرح کوہنی دھونی ہوگی ہاتھ کے زمن میں تو تخنیں بھی دھونے ہوں گے پاؤں کے زمن میں تو پورا تخنہ اوپر تک بلکل جو ہے وہ آپ کو دھونا ہوگا تو یہ چار وضو کے فرائز ہیں فرائز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ویسے سنتوں کا اور مستحبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں وضو کی سنتوں کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ